اسلام علیکم جی کیا حالیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ میرا نام ہے عاطف اور یہ میرا یوٹیوب چینل ایج ڈینر انشاءاللہ آج میری سٹیٹر پر آپ کو کچھ مددہ سے بنا کے دکھانے والا ہوں تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں میری سٹیٹر پر آیتا ہوں سب سے پلے سب سے پہلے ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ یہاں پر اکثر اوقات لوگ کے پاس کچھ ٹولز شو نہیں ہو دیتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ونڈوز میں جائیں ونڈوز میں جانے بعد سب سے پہلے تو یہ کنٹرولز پر چیک لازمی لگا دیں اگر یہ کنٹرولز پر چیک نہیں لگا ہوگا تو اوپر یہ ساری پروپٹیز گائب ہو جائے گی اس وجہ سے یہاں پر چیک لان لازمی ہے یہ میں نے چیک لگا دیا اب یہ ساری پروپٹیز شو ہو رہی ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ونڈوز میں آنے کے بعد ٹول بار میں یہ بیسک اور ایڈوانس دونوں اپشن ہوتے ہیں جب ہم نیو ریسٹریٹر انسٹال کرتے ہیں تو بیسک پہ ہی ہوتا ہے ہمیں جاگر اس کو ایڈوانس پر کرنا پڑتا ہے ادھرابیس ہوتا کیا ہے کہ سارے ٹولز شو نہیں کر رہا ہوتا مثال لے لیں یہ میں نے کلک کیا دیکھیں یہاں سارے ٹولز جو تھے وہ کافی سے رب گائب ہو چکے اور کچھ ہی ٹولز ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس لئے یہاں انداز نہیں ہے کہ ونڈوز میں آکر ٹول بار میں آکر ہم اسے ایڈوانس پر کلک کر دیں سب سے پہلی چیز ہے اچھا اب دیکھیں اب میں آپ کو ایک چیز یہاں بنا کے دکھانے والا ہوں یہاں پر میں نے کلک کرے رکھا ہوا ہے یہاں پر پولیگون ٹول آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے کلک کر دیا اب ایک ہم یہاں پر شیپ برانے جا رہے ہیں یا میں نے ماؤس کو پریس کر کے رکھا ہوا ہے ساتھ ہی میں نے آلٹر اور شیپ کو پریس کیا اور دین میں نے اس کو ڈریک کیا اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ شیپ جو ہے وہ چاروں طرف سے فل ہو رہا ہے اگر میں اس کو ڈیریکٹلی کلک کرتا اور یوں کر لیتا دیکھیں یہ کتنا عجیب سا کریٹ ہو رہا ہے اور دیکھیں اگر میں تھوڑا سا اس کو میرا ہاتھ لگیا تو یہ شیپ پورا ہو جائے خراب اس لئے اس کا سلیوشن کیا ہے کہ ہم جب بھی شیپ کی سائز کو انٹریز کر رہے ہو تو آلٹر شیپ کو پریس کریں اور پھر اس کو ڈریک کریں تو اس کا سائز بلکل ہی چاروں طرف سے پروپر ڈریک ہوگا پروپر بڑھے گا اب میں نے اس کو یہاں پڑھا گیا یہاں میں نے اس کو اس شیپ کو بڑھایا اس شیپ پر میں نے ایک بار کلک کیا اب آلٹ میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ڈریک کیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی کوپی نکلائی یہ کوپی نے نکال لی ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اس کو سلیٹ کر کے یہاں سے اس کا کلر آپ کر رہا ہوں مجھے صرف اس کا سٹوک چاہیے ٹھیک ہے ایک اور چیز اب یہ شیپ میں بنایا ہے اس شیپ کی میں ایک اور کوپی لے رہا ہوں یہاں پر میں نے یہاں پر میں نے صرف آلٹ دبا کے رکھا ہے اور یہاں پر اس کو ڈریک کرتے ہیں یہاں ڈریک کرتے ہی اس کو مجھے ڈریک ایسا کرنا ہے کہ یہ بھلکلی سینٹر سے ہو جائے دیکھیں میں تھوڑا سکم میں جو ہے ایرو کی سیٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کو سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ان سب کو ایک ساتھ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک بہت بہت سینٹور موجود ہے یہ شیپ بیلڈر ٹول یہاں پر شیپ بیلڈر ٹول پر ہم آگئے شیپ بیلڈر ٹول کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے ہم نے شئپ بھی aprendiveان کو مرکز مرکز کر رہا بھی کیا یہاں پر آگیا پر شاع comunidad اللہ یعنی کی یہ یہ پہش بیلڈر پر ہوسکتے میں مرکز کر گیا میں نے مانس apenas کردگی اس میں مؤat الصلاة بھی ہم دیکھیں اور یہاں پر mêmes بھی ہوسکتے میں جاؤں کیسلâte یہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے وایا میں آپ کو مرکز کر دیا یہ اس طرح میں اور یہ š터 میں اس طرح ise اچھے دیکھیں بیچ میں یہاں پر؟ کیا ہم نے یہاں جون sharper کو مائلومو کریں گے تو ہم کیا کریں گے سکی ریمو کریں گے اور ریموف کیسے کریں گے کہ Alt کا button دبا کر رکھیں گے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ یہاں پر minus coins حرم آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں click کریں گے تو یہ وطمیٹکلی یہاں سے cut ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر ایک shape کو select کریں گے اور یہاں gradient fill کریں گے gradient پر آ گیا اب ظاہر یہ gradient کا color اتنا خاص نہیں ہے میں اس کا gradient change کر رہا ہوں ہمیں ڈبل کلک کیا یہاں پر گریڈن کے سائے کلر شو ہو گئے میرے پاس اب مثال کی طور پر مجھے جو بھی کلر پک کرنے ہیں میں ایک کلر یہ لے رہا ہوں اور دوسرا کلر دے رہا ہوں دوسرا کلر میں لے رہا ہوں پر پر ٹھیکی جی اوکی done اب یہاں پر میں نے ایک گریڈن بنائی لیا سیم یہاں میں کلک کروں گا اور یہ گریڈن یہاں پر کلک کروں گا یہ گریڈن اپلا ہو جائے گا یہ اپلا ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر ایک ریوٹس گریڈن کا اوکشن آ رہا ہے اس سے ہو گا یہ کہ جو پر پر کلر ہے وہ بلو پر چلے گا اور بلو الہ کلر پر پر آ جائے گا میں نے کلک کیا اور یہاں پر اس طرح ہوں گیا ٹھیکے اب دیکھیں تھرڈ پر میں سے ہم اس طرح کرنے والا ہوں کہ یہاں میں نے کلک کیا اور یہ اپلا ہو گیا اوکی اب یہی کہ میں ان سب کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کا سٹوک ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سٹوک ہٹا دوں گا تو اس سے اس کا لکھ بہت ہی پیاری طرح آئے گا اب دیکھیں کتنے بھی جو لوگوں وغیرہ کرتے ہیں تو کافی سارے کریٹیو لوگوں وہ شیپ بیلڈر کی ویسے کریٹ کر آتے ہیں شیپ بیلڈر کا کام کیا ہوتے بیسیکلی کہ وہ آپس میں شیپ کو جوڑ رہا ہوتا ہے مرچ کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو مثال دوں میں ایک اور چیز آپ کو ڈرگری دکھایتا ہوں دیکھیں میں نے اس سیم یہی ٹرک اپلائی کی ہیا پر میں نے جہے وہ آلٹر شیپ کو پریس کیا ہوئے تاکہ یہ سارے درسز کا سرکل شیپ ٹھیک سا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کو میں فیلال کلر کا آف کر رہا ہوں یہاں پر مجھے صرف شاہیئے میں نے اس ٹرک کو یہاں پر انیبل کر دیا سیم اس طرح میں نے آلٹ کی کو پریس کریا دکھوئی ہے یا پر یہ میں نے اس شیپ چھوڑ دیا اور جہاں پر میں نے اس شیپ کو لگا چھوڑ دیا چھوڑنے بعد ان سب کو میں نے سیلیکت کیا ایک ساتھ سیلیکٹ کانے کے بعد میں یہاں پر vem گیا کو آپ فیولٹر میں شیپ بلٹر میں آنے کے بعد میں نے ان دونوں کا Coleman معاش کر دیا ان دونوں کا آپ فیولٹر석 کر دیا اور یہاں پر میں نے اس کو طرحiniz کو آلٹ ٹ Löپ زرخ آؤں اور اس کو ماحنم کر دیا اس کو پینس کر دیا بعد ہم نے یہاں پر ایک شے پہ کلک کیا دوسرے شے پہ کلک کیا اور اس کو ریورس بھی کر دیا ساتھ میں اور تیسے پہ بھی ہم نے اس ساisode پہ پلک کی اور یہاں پر ہاں پہ پہ سب گرین اپلای کر دیا اپلای کرنے کے بعد ہم یہاں سے اسٹوک اس کا ریموو کر دیتے ہوں ٹھیک ہے تاگر اس کا لکت بہت اچھا ہے چاہا ہے تو ہم یہاں بھی اس کو ریورس کر سکتے ہیں وہ ہم پر ریبینڈ کرتا ہے کہ ہم جس طرح اس کو اچھا آگے ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا ایزی لی جو ہے ہم شیپ بیلڈر پر کام کر کے کتنے اچھے جو لوگوں کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ سیکشن میں لے اپنا فیڈبیک دیں اور اگر اس کلاس پر کس سمجھ میں نہ آیا ہو تو کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا ریپیٹ کروں گا اور ہاں ایک چیز کافی دو سو ایک کمنٹس آئے ہوئے ہیں کہ پوڈوشپ کے حوالے سے ٹوٹریلز اگر اپلوڈ کریں تو انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے حوالے سے بھی ویڈیوز وغیرہ بنا کر اپلوڈ کروں گا تو بس مجھ آپ کے سپورٹ یہ ضرورت تھے پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو